لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا بڑا عجیب دھنکا اچھا وہ کھانا جب کھانے بیٹھتے تھے تو ان کی یہ عادت تھی کہ جب تک کوئی آنا جائے کھانا نہیں کھاتے تھے ہمیشہ مہمان کو اپنے کھانے میں شامل کرتے تھے تنہا نہیں کھایا کھاتا کھاتے تھے امام خرطوبی نے اس زمن میں اسرائیلی روایات سے ایک واقعہ نقل کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک روز کھانے کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان کی تلاح شروع کی تو ایک اجنبی آدمی ملا جب وہ کھانے پر بیٹھا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا کہ بھئی بسم اللہ کہو اس نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا کہ اللہ کون ہے اور کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دسترخان سے اٹھا دیا جب وہ باہر چلا گیا تو جبرائیل امین آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تو اس کے کفر کے باوجود ساری عمر اس کو رسک دیا اور آپ نے ایک لقمہ دینے میں بھی بخل کیا یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے اور اس کو واپس بلایا اس نے کہا جب تک آپ اس کی وجہ نہ بتلائیں گے کہ آپ مجھے واپس کیوں بلا رہے ہیں اور مجھے نکال کیوں دیا تھا تو میں اس وقت تک آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارا واقعہ بتلایا کہ بھئی میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کا رسول ہوں تمہیں میں نے یوں بڑھا دیا اس کے بعد میرے پاس اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا اور اس نے مجھے اللہ کا یہ پیغام بتایا تو پھر میں تمہاری طرف دوڑا کہ یہ میں نے تم پر کیا شرط لگائی اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالی جو رزاق ہے جو غفور ہے جو رحیم ہے جو رحمان ہے اس کی صفت رحمان ہے کہ وہ ہر کسی کو نوازتا ہے جب اس نے تخلیخ کیا ہے وہ رب ہے وہ رب کائنات ہے تو وہ سب کی خواہشات کو پورا کرتا ہے سب کو دیتا ہے جو مانتا ہے اسے بھی دیتا ہے جو نہیں مانتا اسے بھی دیتا ہے تو اس کے مسلمان ہونے کا یہ سارا واقعہ سبب بن گیا اس نے کہا کہ وہ رب جس نے یہ حکم بھیجا ہے بڑا قریب ہے بڑا رحیم ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گیا اور مومن ہو کر باقعیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس نے کھانا کھایا سبحان اللہ بہت کی خوبصورت واقعہ یہ لیکن اس سرائیلیات میں سے ہے اسے امام قرطبی نے جمع کیا ہے اور دیگر تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے شیخ عبدالقیوم نے اس کو گلدستہ تفسیر میں بھی جمع کیا ہے اور مختلف کتابوں میں آتا ہے وہ ما علینا اللہ اللہ علینا